جال کرو ریاست مدھے پرزیش کے زلہ دمہوں میں گنگا جمنا اسکول کی پہچان موتل کر دی گئی موتلی سے پریشان اسکول کے بچے اب اپنی اسکول کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور زلہ کلیکٹر آفیس، زلہ ایڈیوکیشن آفیس اور رکنے اسمبلی پرلہات پٹیل کی ریایشگاہ پر پہنچ کر اپنے مطالبات رکھے فاہم جبل پرہائی کوٹ نے محکمہ تعلیم کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اسکول کو تسلیم کرنے سے مطالب فیصلہ دے دمہوں زلے کی گنگا جمنا اسکول میں زیر تعلیم یہ طلبات اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اسی وجہ سے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے سیکلو بچے اور ان کے والدین اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دمہوں کلیکٹر کے دفتر پہنچ گئے دمہوں زلہ میں بہترین نتائج دینے والے اسکول کے بچے آگے بڑھ کر کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے لیکن ہجاب کیس میں سرخیوں میں آنے والے اسکول کی پہچان ختم کر دی گئی ہے اور اب پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسکول کو بحال کیا جائے میں اس سال ٹین کلاس میں آیا ہوں اس سال ہماری ٹین کلاس تھی اس سال ہم لوگ نے سوچے تھا کہ اس سے بھی جو ابھی ہوا ہے کہ 65 بچوں میں سے 61 بچے جو ہیں گے وہ پاس ہوئے ہیں گے اس بار ہمارا تھا ہم اپنے اسکول کو سپورٹ کریں گے اور پورے بچے ٹاپ کریں گے اور اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے تلبات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ میڈیا چینلز نے خلق پیغامات دے کر ہماری اسکول کو برنام کیا ہے اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسکول میں نصف سی سی ٹی وی کیمرے کو چیک کیا جائے وہیں بچوں کی معنی تو یقیناً وہ کسی دوسرے اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے ہنگامہ کریں گے اور اسکول کھلوا کر ہی دم لیں گے ریپورٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچوں کو نماز پڑھائی جاتی تھی تو ایسا بلکل گلت ہے بچوں کو نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی یہاں پہ کئی لوگ آئے ہیں جو دوسری قوم کے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ایسا کہیں نہیں ہے ریپورٹر لوگ ایک کی چال لگا کر آپ لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور کبھی ایسا نماز نہیں پڑھائی گئی تھی مسجد کے باہر بھی آپ کیمرے چیک کر سکتے ہیں اور اسکول میں بھی کیمرے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے اور ہم دوسرے اسکول میں نہیں جانا چاہتے ہیں جیسی ہم کو یہاں سویدہ ملیے گی ویسی ہمیں ادھر اسکول میں فیسلیٹی نہیں ملے گی اور ہم اپنے اسکول کو بچائیں گے اور ہم اسکول ہی میں پڑھیں گے گنگا جمنہ اسکول میں اور ہم یہیں دھر نہ دیں گے ہم دوسرے اسکول میں نہیں جائیں گے وہیں والدین بھی متحرک ہے اور کہتے ہیں کہ اتنی کم فیس میں انگلیش میڈیم کی سہولیات فرام کرنے والے اسکول کو جلد کھولا جائے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں اردو کے اسا پیضہ نہیں ہیں مزید یہ کہ ان سرکاری اسکولوں میں ایک بھی ایسا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے گنگا جمنہ اسکول کی پہنچہ موت کر دی گئی ہے سارے اسکول کھل چکے ہیں ہم لوگ نے پور میں ابھی اگیاپن دیا تھا تب ہمیں یہ اشواسن دیا گیا تھا کہ آپ کا بچوں کی بیوستہ جلدی شردی کروا دی جائے گی آپ کا اسکول کھلوا دیا جائے گا لیکن آج پندرہ سے بیس دن اسکول کھلے ہو چکے ہیں ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیپل کی بیوستہ ہم کر رہے ہیں لیکن آپ بتائیے کون سی بیپل پر بیوستہ جن سو بیدھاؤں کی بات کر کے اسکول کی مانتہ نرست کی گئی ہے وہی بیوستہ دوسرے اسکولوں میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی اسکول میں ہے تو کیا ہم آگنواری میں پڑھانے والے ہیں بچوں کو آپ بتائیے جن اسکول کی بات کر رہے ہیں نہ اس میں انگلیش میڈیوم کا ٹیچر ہے نہ اردو میڈیوم کا ٹیچر ہے اردو ایک سبجیکٹ ہے انگلیش ایک سبجیکٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بیوستہ اسی اسٹینڈر سے کی جائے جس میں بچے پڑھ رہے تھے اسکول کے بچوں کا کہنا ہے کہ کچھ کوتائیاں بتا کر ہمارے اسکول کی پہچان موت تل کی گئی ہے جب اسکول کی تمام خامیہ پوری ہو چکی ہے تو ہمارے اسکول کی موت تل شدہ شناخت بحال کی جائے انہوں نے کہا ہر روز ہماری پڑھائی خراب ہو رہی ہے اور وہ لوگ صرف اور صرف اپنی گنگا جمناہ سکول میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں اسکول کو کیوں بند کیا جا رہا ہے اتنی پنشمنٹ کا کافی نہیں اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں بچوں پہ کیا بیٹھ رہی ہے اتنے سال اتنے دن ہو گئے ان کی پڑھائی کا بھی لاؤس ہو رہا ہے تو ہم لوگ کہا یہی ہے سب کا کہ سکول کھول جائے اور جل سے جل کھول سرکاری سکول میں کیوں پڑھیں گے سرکاری سکول میں کیوں پڑھیں گے جب فیسلیٹی پوری گنگا جمناہ سکول میں مل لہی ہے تو وہاں سرکاری سکول میں کیوں پڑھیں گے بچے سرپرست بچوں کے ساتھ زلہ کلیکٹر آفیس اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیس کے دفتر پہنچے اور ایک میمورنڈم دیا اور ایک خط کے ذریعے دموں کے ایم پی کے بنگلے تک پہنچے گنگا جمناہ سکول میں بارہ سو بچے ہوئے جو انگلیش میڈیم کے ہیں ان کو پریابت ببستہ آؤں ایک دوسرے سکول میں نہیں ہو سکتے ایسے استطیق میں اسکول چالو کروا دیا جائے لیکن ساسن پرشاسن نے پندہ دن بعد بھی یہ کوئی ببستہ نہیں کی یہ البتہ کہہ رہا ہے کہ چار اسکولوں میں ببستہ کی جائے گی وہ اسکولوں میں جو ببستہ ہیں نہ وہاں انگلیش ٹیچر ہیں نہ اردو ٹیچر ہیں نہ پریابت ببستہ ہیں آنگنوالی جیسے اسکول ہیں جن میں بچوں کو پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تعلیم کے بنیادی حق کا مطالبہ کرنے والے دنگا جمعہ اسکول کے بچوں کو کب تک اسکول ملتا ہے یا وہ مزید احتجاج پر مجبور رہیں گے ای ٹی وی بھارت کے لیے دمہوں سے کمر موسکر